بہار آئی ہے اس وقت خیزہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویدان کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ آیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کرام ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح معاود و مہدی معاود کے ظہور کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ تلوار کے جہاد کا التوا فرما دیں گے چنانچہ فرمایا کہ یادہ الحرب یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا جس زمانے میں اللہ تعالی نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح و مہدی معاود بنا کر مبوض فرمایا ہندوستان میں خصوصاً ہر طرف سے اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے دین کی حقیقی روح اور اس کا ادراک مفقود تھا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مرسیہ لکھے جا رہے تھے حضر مسیح محمد علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں اس صورتحال کا نقشہ یوں کھینچا ہے حضور فرماتے ہیں کھا رہا ہے دین تماشے حادثے قوموں کے آج ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا آلی منار لیکن یہ حملے تلوار کے ذریعے نہیں کیے جا رہے تھے بلکہ کلم کے ساتھ اسلام پر یہ تبر برسائے جا رہے تھے لہٰذا لازم تھا کہ ان حملوں کا جواب بھی کلم کے ذریعے ہی دیا جائے پس ایسے نازک وقت میں اسلام کے اس بتل جلیل نے تنہ تنہا ان ظالمانہ حملوں کے مقابل پر کلم اٹھایا اور جہاد بالکلم کو اس شان سے کیا کہ دنیا میں ایک تحلقہ مچ گیا اور خدا عز و جل نے آپ کو سلطان القلم اور آپ کے کلم کو ذلفکار علی کے لقب اتا فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب ہو کر اور الہامن فرماتا ہے لا الہ الا اللہ فقتب والیتبا والیرسل فیلرز یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس تو لکھ اور وہ تبا کیا جائے اور چاہیے کہ ساری زمین میں بھیجا جائے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام کلم سے لیا جائے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جائے اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں کلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی کا کرشمہ بھی دکھلاؤں آج کے پروگرام میں ہم حضرت اکدس مسیح معاود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز تحریر اور کلمی جہاد کے متعلق چند واقعات اور روایات کا تذکرہ کریں گے جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبدالنور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے مکرم نور صاحب حضرت اکدس مسیح معاود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالکلم کو ہمیشہ سے اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھا ہے نجیب صاحب حضرت اکدس مسیح معاود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خاص طور پر انشاء پردازی کے وقت میں خدا تعالیٰ کی اجاز نمائی کو دیکھتا ہوں چنانچہ اس موضوع پہ حضور نے اپنی تصنیف نزول المسیح میں قدر روشنی ڈالی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اردو یا عربی کی کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے اسی تسلسل کو آگے بیان کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میری جو تحریرات ہیں وہ دو طریق پر ہیں پہلا جو طریق حضور نے بتایا وہ یہ ہے جو طرز ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو الفاظ اور معانی کا جو سلسلہ ہے وہ بڑی آسانی سے میرے سامنے آ جاتا ہے یعنی اس کے لیے مجھے کوئی خاص مشکت نہیں اٹھانی پڑتی اور یہ جو بات ہے وہ میری جو دماغی قوت ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی یعنی اس پہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی خاص تعید نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی معمولی تعاید کی برکت سے وہ الفاظ جو تھے وہ اس کو میں ذرا سی مشکت اٹھا کر لکھ لیتا دوسرا جو طریق حضور نے بتایا جو طرز حضور نے بتائی وہ خارق قادت کے طور پر ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں عربی عبارت لکھتا ہوں تو سلسلہ عبارت میں بعض وقت مجھے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے جس کا مجھے نہیں پتا ہوتا تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وحی میری مدد کرتی ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ وحی مطلوقی طرح بعض الفاظ جو تھے وہ روح القدس میرے دل پر ڈالتا ہے اور میری زبان پر جاری ہو جاتے ہیں تو اس طرح حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو وہ سلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت اتا کی گئی جو انشہ پردازی کے لحاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے نجیب صاحب حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تحریر کرنے کا طریق نہائیت پیارہ اور دلکش تھا اور صحابہ نے متعدد روایات اس بارے میں بیان کی ہیں چنانچہ حضرت کمر الانبیاء صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب مرزا تعلیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام جب کوئی کاغذ لیتے تھے تو پہلے اس کی دو طرف شکن ڈال دیتے تھے تاکہ دونوں طرف سفید ہاشیہ رہے اور پھر حضور کالی روشنائی یا بلو روشنائی یا بعض وقت سرخ روشنائی بھی استعمال فرمایا کرتے تھے اور حضور بلعموم حضور کی عادت تھی کہ تہلتے ہوئے لکھتے تھے تو حضور نے مختلف مقامات پر اپنے گھر میں دوات رکھنے کے لیے جگہ بنوائی ہوئی تھی اور جب جو روشنائی جو ہے وہ خوشک ہو جاتی تھی نب سے تو اتر کر لیتے تھے حضور وہاں پر تہلتے ہوئے چلتے چل کے اور حضور کی یہ بھی عادت تھی مبارک عادت تھی کہ حضور ساتھ ساتھ دھوراتے جاتے تھے کہ جو لکھا ہے اس کو بھی پڑھتے جاتے تھے اور حضور کی ایک گنگنانے کی آواز نکلتی تھی ہونٹوں سے لیکن جو سننے والا تھا اس کو صاف سنائی نہیں دیتا تھا تو یہ حضور کا ایک بڑا پیارا انداز تھا لکھنے کا جس سے بڑے صحابہ متاثر بھی ہوتے تھے اور اسے حضور کے ایک جذبہ دین کی خدمت کا بھی نظر آتا تھا کہ حضور ایک جوش کے ساتھ تہلتے ہوئے لکھتے جاتے تھے اب یہ بھی ایک بات آتی ہے روایات میں کہ حضور کس قسم کا کلم استعمال فرماتے تھے پہلے حضرت مفتی محمد صادق صاحب قسم کی ہوتے ہیں لیکن بعد میں حضور نے لوہے کے کلم کو زیادہ استعمال فرمایا ہے اور ٹیڑی نب والے جو لوہے کے کلم ہیں وہ حضور شوک سے استعمال فرماتے تھے پسند کرتے تھے اور حضرت مفتی صاحب بھی ان کے لیے حضور کے لیے منگوا کر لات لے دیتے تھے جی فرحان صاحب ابھی آپ نے لوہے کے کلم کا ذکر کیا ہے تو قرآن کریم میں جہاں لوہے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بارے میں حضور مسیم علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال ہوا تو حضور فرمانے لگے کہ میں بھی لوہے کا کلم استعمال کرتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوہے کو استعمال کیا ہے اور ہم بھی لوہہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارا کلم جو ہے وہ تلوار کا کام دیتا ہے تو حضور مسیم علیہ السلام جو کلم استعمال کرتے تھے لوہے کا اس کی جو نب تھی وہ آگے سے دہنی طرف کو مڑی ہوتی تھی اور وہ دیکھنے میں تلوار ہی لگتی تھی چھوٹی سی تو حضور مسیم علیہ السلام نے یہ عملی اظہار ہے جو جہاد بالکلم کا حضور مسیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے چنانچہ اپنے منظوم کلام میں حضور فرماتے ہیں کہ صفح دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال سیف کا کام کلم سے ہی دکھایا ہم نے تو حضور مسیم علیہ السلام کی جو جہاد بالکلم کا جو عملی اظہار ہے وہ حضور کی صیرت میں ہمیں ملتا ہے نجیب صاحب حضور مسیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضور نہائی تیزی سے تحریر کیا کرتے تھے تو اس زمن میں حضرت عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جب مولوی بشیر احمد صاحب کے ساتھ حضور کا مباحثہ ہوا ہے دیلی میں تو حضور پسند کرتے تھے کہ وہ ریٹن صورت میں مباحثہ ہو تو اسی قسم کی صورتحال تھی تو کہتے ہیں کہ دو زود نوی اسمگوائے گئے اس زمانے میں چونکہ ٹائپ ریٹر وغیرہ نہیں تھے تو وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اور زود نوی سے ان کو کہتے تھے جو تیزی سے کسی تحریر کو نقل کر لیں تو کہتے ہیں کہ مباحثہ شروع ہوا تو حضور مسیم علیہ السلام کی طرف سے دو ورکہ فلسکیپ کا آیا اور حضور نے فرمایا کہ اس کو جلدی سے جو دو زود نویس ہیں وہ اس کو نقل کر لیں اور پھر نقل کرنے کے بعد جو اصل ہے وہ مولوی بشیر صاحب کو پہنچا دیا جائے اب جو دو زود نویس تھے ان میں سے ایک غیرحمدی تھے تو جب وہ ایک ورکہ آیا انہوں نے لکھنا شروع کیا ابھی انہوں نے آدھا ہی لکھا تھا کہ حضور مسیم علیہ السلام کی طرف سے ایک اور دو ورکہ وہاں پہ پہنچ گیا اب جو غیرحمدی وہ حضور کی طبیعت سے واقف نہ تھا تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ ابھی ہم نے آدھا ہی نہیں لکھا تو حضور کی طرف سے دوسرا بھی آ گیا تو اس کو شاید گمان بھی گزرا کوئی شک بھی گزرا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے پہلے اسے لکھ کے رکھا ہو تو بہرحال ابھی وہ لکھ ہی رہا تھا کہ تیسرا ورکہ بھی پہنچ گیا تو اس نے بڑے غور سے جب اس کو دیکھا تو اس کی روشنہی جو تھی وہ ابھی خوشک نہیں ہوئی تھی تو بڑے تعجب سے اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کس طرح اتنی تیزی سے لکھ لیتے ہیں ہم تو آپ کا لکھا ہوا ابھی آدھا بھی نکل نہیں کر پاتے تو اس سے حضور مسیح علیہ السلام کے دل میں جو تعید اشاعت دین کا جو تڑپ تھی اس کا بھی اظہار ہوتا ہے جی حضور مسیح علیہ السلام کی جو سادگی ہے وہ حضور کے تمام حصہ جو زندگی کے حصے ہیں ان پر محید تھی تحریر میں بھی تحریر کے کام میں بھی حضور نہائیت سادگی حضور کے نظر آتی ہے چنانچہ مرزا بشیر احمد صاحب احمد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی حضور مسیح علیہ السلام کو کرسی پہ یا ایک پراپر میز کے اوپر بیٹھ کر کام کرتے نہیں دیکھا پلنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہی بستہ پڑا ہوا ہے ساتھ ہی دوات ہے ساتھ ہی کلم ہے ادھر ہی تحریر کا کام ہو رہا ہے وہی جگہ لائبریری ہے تو ہر قسم کا کام وہ پلنگ پر حضور کیا کرتے تھے بلکہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ سادگی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر کوئی ملنے آگیا اور حضور تحریر کا کام کر رہے ہیں پلنگ پر بیٹھے تو حضور ہاتھ میں کلم لیے اور پاؤں ننگے اسی طرح ہی باہر آکے تو مل لیتے تھے تو یہ سادگی بھی ہے جو حضور کے اس حصہ زندگی میں ہم نظر آتی ہے نجیب صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ حضور مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کام سے تھکتے نہیں تھے خواہ رات کتنی دیر ہو جائے حضور کام میں مصروف رہتے تھے اور جب تک بہت زیادہ تھکاوٹ یعنی جو جسم کا ایک لازمی بشریت کے ساتھ ہے تو تب تک حضور الرام نہیں فرماتے تھے تو ایک تفعہ حضور اپنے صحابہ میں رونک فروز ہوئے 1902 کا واقعہ ہے ملفوزات میں ذکر ہے کہ حضور آئے حضور نے فرمایا کہ یہ دن جو ہیں یہ ایک قسم کے جہاد کے دن ہیں اور میری یہ حالت ہے کہ میں رات کے تین تین بجے تک کام کرتا ہوں تو اس لئے آپ کو بھی چاہیے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دین کے کاموں میں دن رات ایک کر لیں پھر جب شدید گرمی کے عام ہوتے تھے ان میں بھی حضور کبھی بھی سست نہ ہوئے کبھی عرام نہیں فرمایا جس طرح عام لوگ عرام کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ قادیان میں شدید گرمی پڑی اور اس قدر گرمی تھی کہ گلیاں سنسان ہو گئیں اور بازار بھی بند ہو گئے اور سارے لوگ جو ہیں وہ بے حال تھے گرمی سے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب حضرت انہوں سیال کوٹی وہ اپنے ان کا خوبصورت انداز تھا بیان کرنے کا بھی تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اس کا جو ایک نقشہ کھینچا اس دن کی گرمی کا کہتے ہیں کہ اس قدر گرمی ہے کہ لوگ اس قدر بے حال ہیں کہ خدا کی مشین بھی بند ہو گئی یعنی کی مراتی کہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی کام سے نہیں تھکتے اور کبھی آرام نہیں فرماتے آج اتنی گرمی ہے کہ حضرت بھی آرام فرما رہے ہیں تو حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس گرمی میں بھی ایک لحظے کے لئے بھی ہم نے آرام نہیں کیا تو یہ حضور کی ایک تڑپ تھی دین اسلام کی تائید کے لئے کہ حضور کبھی بھی کام کرنے سے تھکتے نہیں تھے اور نہ کبھی سوستو دے تھے عزاکم اللہ مکرم فرحان قریش صاحب عبدالنوراوی صاحب ناظرین اکرام سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کی طرز تحریر اور تائید اسلام کے جوش کے متعلق بعض روایات آپ نے سنی دراصل حضور کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھا اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ اپنے عربی کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تو ہی تو میری جان کا مقصود تھا کلم کے ہر قطرے اور لکھی ہوئی تحریر میں آج کے پروگرام کا اختتام ہم حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے مبارک الفاظ سے کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور میری کلم سے قرآنی حقائق و معارف چمک رہے ہیں اٹھو اور تمام دنیا میں تلاش کرو کہ کیا کوئی عیسائیوں میں سے یا سکھوں میں سے یا یہودیوں میں سے یا کسی اور فرقے میں سے کوئی ایسا ہے کہ آسمانی نشانوں کے دکھلانے اور معارف اور حقائق کے بیان کرنے میں میرا مقابلہ کر سکے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں لگے ہیں پھول میرے بہار آئی ہے اس وقت خیزا میں بہار آئی ہے بہار آئی ہے موسیقی